نمسکر دوستو میرا نام گیانی شہر ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے خبروں کی پیچھے رات کے ٹھیک نو بزے ہیں اور ایک نئی کہانی لے کر اپراد کی دنیا کی نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شامنے حاضر ہوئے ہیں یہ کہانی اپراد کی دنیا کی اس لیے آوستک ہے کیونکہ آپ کو ہمیں اپراد سے سابدھان کرنا ہے سجگ رکھنا ہے سچیت رکھنا ہے جو نئی پیری ہے اسے اپراد سے دور لے جانا ہے اور اپرادیوں کے طور طریقوں کو بھی سمجھانا ہے تو دیکھئے آج کی کہانی میں ہم پھر جھارکن چل رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم سرنکھلا میں شنا رہے ہیں جھارکن کے ککھات پانڈے گیرو کی کہانی اور ساتھ میں پانڈے گیرو کی لرائی سوسیل سریواستو گیرو سے اس کی کہانیاں تو دیکھئے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا سوسیل سریواستو کی بارے میں جو پانڈے گیرو سے ٹکراتا رہا لڑتا رہا اور آخر کا دو جون دوہزار پندرہ کو ہزاری باک کوٹ پریشر میں ایک سہتالس کی گولیوں سے بھون دیا گیا سوسیل سریواستو کی ہتیا کے پہلے سوسیل سریواستو نے پانڈے گیرو کے دو سرگنا بھولا پانڈے اور کشور پانڈے کو بروایا تھا تو دیکھئے سوسیل سریواستو کی بھی ہتیا ہو گئی پانڈے گیرو کے نئے سرگنا بکاس تیباری نے بدلہ لیا اس میں کسمیر سے انڈین آرمی کے کمانڈوز بھی بلائے گئے تھے گورکپور کے اپراد ہی بلائے گئے تھے لیکن یہ لرائی ختم ہونے والی نہیں تھی دیکھئے بکاس تیباری جو پانڈے گیرو کا نیا سرگنا تھا اس نے یہاں مانا تھا کہ سوسیل سریواستو کے بعد سوسیل سریواستو کا گیروہ ختم ہو جائے گا کیونکہ سریواستو گیروہ میں پریبار کا ایسا کوئی صدق سے نہیں تھا جو گیروہ کی کمان سنبھال سکے دیکھئے سوسیل سریواستو کے تین بچے دو بیٹے اور ایک بیٹی تینوں کو سوسیل سریواستو نے بھلے ہی وہاں اپراد کی دنیا کا سرمور رہا اس نے یاکوت کمائی کی بٹیا کی سادھی دلی کے فائیو ویسٹر ہوتل میں کی بابجود اس کے تینوں بچوں کو اس نے اپراد کی دنیا سے دور رکھا تھا اچھی پڑھائی کی بیوستہ کی تھی تینوں بچے باہر تھے بٹیا تو سادھی کے بعد سسرال جا چکی تھی بینگلور اور بچے بھی دیس کے بڑے شہروں میں پر رہے تھے لیکن دیکھئے بکاس تیباری کا سپنا ٹوٹ گیا کی سوسیل سریواستو گروہ ختم ہوگا دو جود دوہجار پندرہ کو بھلے ہی سوسیل سریواستو مار دیا گیا لیکن اسی دن اس گروہ کی کمان سوسیل سریواستو کے بیٹے امن سریواستو نے سنبھال لی دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جب کوٹ میں سوسیل سریواستو کو پیسی کے لیے لائے گیا تھا تو سوسیل سریواستو کے پریبار کے سدس سے بیٹے بھی کوٹ میں آئے ہوئی تھے امن سریواستو بھی تھا اور امن سریواستو کے سامنے ہی پتا کی ہتیا ہوئی تھی تو بیٹے نے قسم کھائی پتا خون سے لٹھپت تھے بیٹے نے قسم کھائی پرہائی ختم ہتھیار سے دوست تھی خون کا ٹکہ لگایا اور اس نے سنکلپ لیا کہ لریں گے پانڈے گروہ سے تو دیکھئے اب سوسیل سریواستو گروہ کا نیا مکھیا امن سریواستو بن گیا گروہ میں گرگے تو تھے ہی گروہ میں سوٹا تو تھے ہی اور آسانی سے گروہ کا نیا سردار چُنا جا چکا تھا دیکھئے امن سریواستو جس کا کوئی باستہ ہتھیار سے نہیں تھا رنگداری سے نہیں تھا ٹھیک ہے کہ سوسیل سریواستو کے پاس جو رنگداری کے روپے آ رہے تھے دیکھیں جھارکھن میں کرو روپے آتے ہیں اور کتنی کمائی ہے کوئی لاکھدانوں سے ٹرانسپورٹر سے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو امن سریواستو جس نے ہتھیار سے دوستی کی اسے مدد کون پہنچاتا تو دیکھئے اس برے بکت میں جب اپرادھی مارا جاتا ہے تو بیرودھی خوش ہوتے ہیں عام لوگ بھی خوش ہوتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے یہ پولیس کے ہاتھوں اپرادھی مارا جائے تو ٹھیک بات لیکن دوسرے اپرادھی گروہ دوارا مارا جا رہا ہے تو یہاں اور بھی خطرناک ہے کیونکہ جس نے مارا اس کا آتنک اور بڑھے گا تو امن سریواستو جو گروہ کا نیا سردار بنا اسے امرند تیباری جو سریواستو گروہ کا سب سے اچوک نشانباز سوٹا تھا بکارو جیل میں بند تھا اس نے کہا تمہیں ہم سردار بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا اپرادھی لکھن ساؤ اور انی سوٹر تو تھے ہی جو باہر میں تھے تو امرند تیباری نے دیکھیں امرند تیباری نے ہی سوسیل سریواستو کے کہنے پر پولیس بالوں کی مدد سے بھولا پانڈے جو پانڈے گروہ کا جنک تھا اس کی حتیہ دوہ جانو میں کی تھی اور اس کے بدلے میں دیکھیں اس کے بدلے میں ہوا یہ تھا کہ بھولا پانڈے کی حتیہ کے بعد جب کشور پانڈے نے گروہ کی کماند سمحالی تھی تو کشور پانڈے نے رانچی کے ارگورا میں سوسیل سریواستو کی فیملی پر حملہ بولا تھا پتنی کو گولیاں ماری گئی تھی پتنی بچھی گئی مطلب کتنے مہینے تک ایمس میں علاج چلا تھا تو امرند تیباری اور لکھن ساؤ نے کہا کہ امن تم گروہ سمحالو ہم تمہاری مدد کریں گے تو دیکھئے ایک گروہ گھنٹال مل گیا لیکن امن سریواستو کے سامنے چنوٹی یہ تھی کہ بہت دنوں تک خاموس رہیں گے بہت دنوں تک سانت رہیں گے تو آتن ختم ہو جائے گا پانڈے گروہ چر جائے گا تو دیکھئے سب سے پہلا کان امن سریواستو نے کیا کریا جس کا سندیسہ گیا دو جون دو ہزار پندرہ کو سوسیل سریواستو کی ہتیا ہوئی تھی چھبیس اکٹوبر دو ہزار پندرہ کو امن سریواستو نے امرند تیباری لکھن ساؤ کی مدد سے پتراتو میں کسور پانڈے کے پتا کی ہتیا کرا دی کامشور پانڈے کی دیکھئے جو حملابر تھے تین حملابر گئے تھے اس میں ایک تو مارا بھی گیا جب کسور پانڈے کے لوگوں نے پیچھا کیا دوسرا گھائلہ بستہ میں پکڑا گیا لیکن یہاں بڑا سندیسہ تھا امن سریواستو کا کہ ہم سردار بن گئے اور جیسے ہی ہتیا ہوئی امن سریواستو نے وہاں کی میڈیا کو فون کر کہا ہم نے بدلہ لیا ہے اپنے پتا کی ہتیا کا بدلہ تو دیکھئے یہاں ایک بڑا سندیسہ اس کے بعد امن سریواستو ٹھاہرا نہیں امن سریواستو ٹھیک اسی راستے پر جس راستے پر اس اس کے پتا سسیل سریواستو تھے مطلب رنگداری شروع ہو گئی مردر شروع ہو گیا اگاہی شروع ہو گئی اور دیکھئے یہاں نئے جمانے کا لڑکا تھا جیل کبھی گیا نہیں تھا یا ٹیک سے بھی تھا اور اس نے ٹھیکانا اس نے ٹھیکانا بدلا جھارکن میں یا نہیں بسا گرفتاری تو اس کی دوہزاد تیئس میں ہوئی اور دوہزار پندرہ سے اس کی شروعات دوہزاد تیئس میں جب گرفتاری ہوئی اس کے بیچ اس نے کئی راچوں میں اپنا نیٹبرک اسٹھاپٹ کیا اپنا ہائیڈاؤٹ بنایا جس میں مہاراست جس میں جس میں مدھ پدیس جس میں عصب جیسے پدیس سامل رہے ٹھیک ہے تو دیکھئے ایک اور بڑی بات نوٹس کی گئی کہ امن سیرباستوں نے گیروہ تو سمحال لیا لیکن اس گیروہ کے لیے جھٹکہ دوہزار انیس میں تھا جھٹکہ کیا تھا کہ کسور پانڈے کی پتا کی ہتیا کا بدلہ بکاس تیباری نے امریندر تیباری جو جیل سے چھوٹ کر جا کر بیہار میں اپنے چھپرا جلے کے گاؤں میں رہنے لگا تھا وہاں بکاس تیباری نے امریندر تیباری کو مربا دیا خید اس سے ٹوٹا نہیں امن سیرباستوں آتن تو ہوئی گیا تھا امن سیرباستوں کی خاصیت یہ تھی کیا اگاہی کے لیے یہ رنگداری کے لیے جو ٹارگیٹ پر ہوتے تھے کاروباری جو ٹارگیٹ پر ہوتے تھے ٹرانسپورٹر انہیں سویم پھون نہیں کرتا تھا اس کے گرگے پھون کہتے تھے دیکھئے اس کے پتا سوسیل سیرباستوں جسے گیروہ کے دوسرے صدد سے بابا کہتے تھے پتا بھی کہتے تھے تو سوسیل سیرباستوں کا خوف تو اتنا تھا کہ وہ اپنے ہی گیروہ کے بھیتر خوف پیدا کیا کرتا تھا تو دیکھئے امن سیرباستوں اب امریندر تیباری سوسیل سیرباستوں کے بیٹے امن سیرباستوں کے ساتھ جورے گرگوں کو کھوچ کھوچ کر مار رہا تھا اور امن سیرباستوں بھی پتا کرنے میں لگا تھا کہ میرے پتا کی ہتیا میں کون کون بکاس تیباری تو جیل میں ہٹلیس میں نمبر ون لیکن وہاں تک پہنچ پانا آسان نہیں تو امن سیرباستوں نے اس قبول نامے کو سمجھا اور پڑھا جس میں بکاس تیباری نے دلی میں گرفتاری کے بعد کہا تھا کہ ہم نے سوسیل سیرباستوں کی ہتیا کے لیے گورک پور سے سوٹر راج سنگھ کو بھی بلویا تھا اور یہ راج سنگھ ایک بھیانک قسم کا اپرادی تھا گورک پور کے بیلہ ٹار کر آنے والا پردی پاسبان کا نام بکاس تیباری نے لیا تھا تو یہ دونوں امن سیرباستوں کے نسانے پر آئے عمرندہ تیواری کا بدلہ لینا تھا تو دیکھی ہوا یہ کہ اگست دو ہزار بیس میں بیہار کے گیا جھلے میں پھتہ پور میں ایک ٹیوب بل کے سمیت بورے میں بند ایک لاز ملتی ہے کہاں پتراتو کہاں رامگر کہاں رانچی اور جب اس لاز کی سناکت کی جاتی ہے سر کٹی ہوئی لاس تھے تو سناکت کیسے ہوئی سناکت جیب میں ملے ایک پرجے سے ہوئی جیب میں جو پرجہ ملا تھا اس پر امن سیرباستوں کا نام تھا اور امن سیرباستوں کی اور سے کہا گیا تھا سوسیل سیرباستوں کی حتیہ میں سامل جتنے بھی سوٹر اور سیٹر ہیں سوٹر سے لے کر سیٹر تک سب کو اسی طریقے سے مارا جائے گا تو امن سیرباستوں نے اپنے پتہ کی حتیہ میں سامل راج سنگھ سے بدلہ لے لیا پردی پاسبان کی تلاس بھی چلتی رہی اور دیکھئے قبول نامہ ہوتا ہے لیکن پانڈے گروہ کے بارے میں ایک اور بات بتائیں پردی پاسبان تو سوسیل سیرباستوں میں تھا ہی پانڈے گروہ میں اتنے سرسے ہو گئے ہیں کی آپس میں بھی مارکات ہوتی رہتی ہے کی کون سردار سے زیادہ قریب آگیا ہے تو پردی پاسبان نے اپنے ہی گروہ کے ایک سرس کی حتیہ کر دی تھی کیونکہ وہ بیکٹی جسے پردی پاسبان نے مارا وہ سرگنا سے زیادہ قریب ہو گیا تھا تو دیکھئے بکاس تیباری کو جھٹکہ دیا امن سیرباستوں نے اب آگے سمجھئے آتن کیسے آتن تو خون سے ہی ہوتا ہے تو اس نے لاتے ہار دیکھیں چھا جلوں میں آتن لاتے ہار کے بالو مات کے رہنے والے کوئلہ کاروباری جن کا نام جینات گنجو تھا جوگل گنجو بھی کہا جاتا تھا وہ پوپلر نیم انہیں دسمبر 2019 میں مربا دیا تو جب اس کوئلہ کاروباری کی حتیہ ہوئی تو دوسرے کوئلہ کاروباری سامنے کی بھائی اب تو اسے بھی کتنے گروہ کو جھارکھن کے کاروباری ٹرانسپورٹ اور پیسہ دیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے پانڈے گروہ الگ ہے یا امن سیرباستوں گروہ الگ ہے آج کل امن سہو گروہ کا آتنگ سب سے ادھک ہے اور سبھی کے سبھی اورگینائیز ہو گئے ہیں اور سبھی کے سبھی اتیادنی خاتیاروں سے لیس ہو گئے ہیں تو دیکھئے جب ہم امن سہو کے بارے میں پتا کرتے ہیں اس کی رنگداری کے بارے میں اس کی واہی کے بارے میں ہم نے پانڈے گروہ کی سنکھلا کیسے شروع کی تھی یاد کیسے گا کہ 11 اگست 2024 کو پٹنا پہنچی بندے بھارت ایکسپریس جو رانچی سے آئی تھی اس سے ایک بیکتی اترا جس کا نام بجرنگی تھا کر اس کے پاس سے پچاس لاکھ روپے چپٹ ہوئے تھے اور یہ روپے پانڈے گروہ کا تھا اب دیکھئے اس کی بھی رنگداری دیکھئے آپ کو ہم بتائیں کہ 21 جولائی 2023 کو یہاں جیل جا چکا تھا یاد کیجئے گا ابھی ہم بتائیں کہ اس کی گرفتہ نہیں کہانی یہ بتا جاتے ہیں یہاں جیل چلا گیا اور جیل سے ہی گروہ چلانے لگا جیسے سسل سری واسطو چلاتے تھا اور جیسے بیکاس تیباری تو دیکھئے 21 جولائی 2023 کو جھارکھن کی ایٹی ایس کو کچھ انپوٹ ملا کیا انپوٹ تھا انپوٹ یہ تھا کہ امن سری واسطو گروہ رانچی کے کوئلہ کاروباری سے پچاس لاکھ روپے اٹھانے والا ہے اور اس کام میں عزاز وہ ایم سنگھ نام کے دو اپرادی جو اس گروہ کا سکریہ سرس ہے سامل ہے مطلب یہی کیریر بنے گا ہینلر بنے گا تو سچنا پکتی تھی تو رانچی پیٹھاریا روڈ پر جب یہ خبر لگ گئی کہ پیسہ اٹھا لیا ہے امن سری واسطو گروہ نے تو جھارکھن کی ایٹی ایس نے اچانک سے دیکھئے یہ پولیس کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپریسن کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی اپرادی کو روکنا ہوتا ہے یا پھر مطلب یہ بھی نہیں دیکھے کہ کوئی کارن ہے پولیس آرٹیفیسیل روڈ جام کر دیتی ہے آرٹیفیسیل طریقے سے تو آرٹیفیسیل طریقے سے اپائیوں سے روڈ کو جام کر دیا گیا تو یہ دونوں لڑکے جو پچاس لاکھ روپے لے کر آ رہے تھے وہ اس جام میں فس گئے اور پھر ایٹی ایس نے گرپتار کیا اس بات کا ثبوت مل گیا اور دیکھئے امن سرباستو جس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ جھارکھن میں رہتا ہی نہیں تھا بہن کسادی بہنوی بنگلوڑ میں جب جھارکھن کی ایٹی ایس اس کا پیچھا کر رہی تھی تو معلوم ہوا کہ رنگداری کا پیسہ جو ہے وہ تو جاہی رہا تھا حوالہ کے مادرم سے جاتا تھا پہلے تو اس کے سگے سمن نہیں دیکھئے اس کا ایک چچہرہ بھائی بھی ہے اس سے نے بھی فائدہ اٹھایا ہے گروہ کے نام کا گروہ کے آتنگ کا دیکھئے چاسٹ بھی کئی لوگ کے خلاف ہوئی ہے گرپتاری کے پہلے ہی چاسٹ ہو گئی تھی امن سرباستو کے خلاف ابیق سرباستو کے خلاف چند پکاس رانو کے خلاف شنیل کمار کے خلاف اسلام انزاری کے خلاف فیروز خان کے خلاف بینوت پانڈے کے خلاف تب ایک معاملے میں چچیرے بھائی پرنس راج اور بہن منجری کے خلاف چاسٹ ہوئی تھے تو پہلے یا گروہ جو ہے پیسہ ڈیس کے دوسرے حصوں میں حوالہ مادرم سے رنگڑاری کا منگبائی کا دہا تھا لیکن جب پولیس نے ایٹی ایس نے پیچھا شروع کیا کئی راجوں میں چھاپیں باری ہوئی تو پریبار کا کوئی سرس ریسیبر نہیں بنتا ڈلی کا ایک بیک تھی جس کا کوئی باستہ جھارکن سے نہیں تھا وہ امن سرباستو گروہ کے پیسے کو ریشیب کر رہا تھا اور اس کا نبیس بھی کر رہا تھا ہم نے کہا نا کہ امن سرباستو پرہا لکھا ڈرکا ٹیکس سے بھی تو وہاں صرف پیسہ بسوڑنا نہیں پیسے سے صرف ہاتھیار کھریدنا نہیں گروہ کے سرسیوں کو ہر مہینے پیسہ دینا نہیں بلکہ یہاں بھی جانتا تھا کہ اس کا نبیس کہاں کہاں کرنا ہے تو ڈلی میں اب دیکھئے اس کی گرفتاری جو ہوئی سولہ مئی دو ہزارتیس کو دیکھئے جھارکن کی ایٹی ایس کو یہ پکی خبر ملی کہ یہ گزرات اور ممبے کے بیچ میں ہے اور اس کا مومنٹ اب بلکل سربیلانس کے نیت پر تھا کہ امن سرباستو کا نمبر مل گیا تھا نمبر یہ بار بار اور سہر بھی بار بار بدلتا تھا تو سولہ مئی دو ہزار تیس کو جھارکن کی ایٹی ایس مہاراست کی ایٹی ایس سے سمپرک میں تھی اور گجرات کی ایٹی ایس سمپرک میں تھی الگ الگ تیمے گجرات اور مہاراست میں آخر کار اس کی گرفتاری ممبے کے باسی رینویس تیسن کے باہر ہوئی گرفتاری کیسے ہوئی دیکھے بتایا یہ گیا کہ یہ جو تھا کہاں رہ رہا تھا یہ صورت میں رہ رہا تھا یہ صورت سے پوربندر آیا اب پوربندر کیوں آیا کیا ایٹی ایس ایٹی ایس والوں نے کچھ ایسا رچہ یا کوئی مخبر مل گیا تھا جس کے کارن یہ ٹریک اور ٹریک ہو رہا تھا تو یہ پوربندر آیا اور پوربندر سے اس نے ٹرین پکری باسی کے لیے اور جب یہ باسی ریلویس تیسن پر پہنچا پہلی بار گرفتاری ہو گئے تھے دور سے دیکھنے کے بعد تصویر بھی آپ تھمڈل میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اپرادی دیکھتا ہی نہیں ہوگا تو ایٹی ایس والے اس کے قریب گئے اور پہچان کر لی جو پہچان کے چند تھے کی یہ امن سیرواستو ہی ہے اس کے بعد مومبے کی ایٹی ایس نے اور جھارکھن کی ایٹی ایس نے اسے گرفتار کر لیا بڑی اپ لپ دی تھی پہلی بار گرفتاری ہوئی تھے اب اسے مومبے سے جھارکھن لائے جانا تھا تو لائے جانے کے لئے ٹرانجیت ریمان کی جورت ہوتی ہے کوٹ سے تو بیس مہی تک کے لئے ٹرانجیت ریمان ملا لیکن ایٹی ایس یہاں بھی سمجھ رہی تھے کہ سرک مارک سے لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا یاد ہوگا آپ کو نا کہ بھولا پانڈے کو پولیس والے ہی جیل ٹرانسپر کر رہے تھے اور راستے میں ایک لائن ہوتل پر سوسیل سریواستو کی گیروہ کے امریندر تیواری نے پولیس والوں کی موجودگی میں ہتیا کر دی تھے تو امن سریواستو کو بائی ایر ہوای جہاں سے مومبے سے رانچی لائے گیا اور دیکھئے جب اسے رانچی لائے گیا تو سرکچہ کی اتنی تگری بیوستہ کی گئی تھی کہ پوچھے من ہوای اجدے پر پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا لیکن پھر بھی ایک سندے ہاسپت بیکتی ایٹی ایس کو دکھائی پر گیا کی وہاں کچھ ریکی کر رہا ہے کیونکہ بیکاس تیباری بھی بلکل پیچھے لگا ہوا اور جہاں ایٹی ایس کے ہیڈ کوارٹر میں لے جائے گیا وہاں بھی ایک بیکتی کسٹڈی ملیا گیا اور دیکھئے مطلب اس طریقے سے بیکاس تیباری گینگ خوش ہو گیا تھا ایٹی ایس کو خبر ملی رامگر کے ایک ہوتل کی بارے میں کی وہاں بیکاس تیباری گینگ کے کچھ لوگ ہیں جو خوشیاں منا رہے ہیں اور پارٹی کر رہے ہیں پولیس کو ترنت وہاں ریٹ کرنی پڑی تھی لیکن وہاں کوئی بیکتی ایسا ملا نہیں تھا اسی دن جس دن اسے رانچی لائے گیا فیصلہ ہوا کی بیکاس تیباری کا جیل ٹرانس پر چاہے جائے گا بیکاس تیباری کو سنٹھال پرگنہ کی کسی جیل میں کیونکہ اسے ایک جیل میں بہت دنوں تک رکھا نہیں آ سکتا ہے ٹھیک ایسی ہی سٹی امن ساہو کو لے کر بن گئی ہے دیکھئے امن ساہو جو سب سے تیج اوبرا گینگستر ہے ابھی جب گریڈی جیل میں تھا اور وہاں جب سکتی کی کوشش ہوئی تھی تو اس نے جیل سپرٹینڈن کے خلاف بھی پلان کر دیا تھا اور پلان ایسا کیا جس میں لارنس بسنوی تک کا نام جن گیا کہ وہاں سے ہتھیار آنے والا ہے بیکاس تیباری گینگ کی چرچہ بھی ہوتی ہے کہ لارنس بسنوی کے ساتھ لارنس بسنوی ادھر ہے اسے دونوں گیروہ سے ہاتھ ملا لینے میں کیا فرق پڑتا ہے بیکاس تیباری گیروہ کے دو سرس سے اریسہ کے بالاسور میں پکڑے گئے تھے جو بسنوی گیروہ کے تھے جس نے پنجاب کے ایک بیعہ پاری کی حتیہ کیا تھی تو امن سریباستو کو جیل بھیج دیا گیا لیکن جیل بھیجے جانے کے بعد بھی امن سریباستو کا آتنگ ختم ہو گیا ہے آج کل میں بیہار اور جھارکن کی جیلوں کو دیکھ رہا ہوں اب تو تیہار جیل کو بھی سمجھتا ہوں جھارکن کے سیتھی سب سے زیادہ خراب ہے جہاں سارے کے سارے بڑے اپرادی جیل کو ہی ہیٹ کوارٹر بنائے بیٹھے ہیں سوسیل سریباستو کے معاملے میں بھی یہ بات سامنے آئی تھے کہ وہ جیل کے بھیتر سے موبائل سے گیروہ کو آپریٹ کرتا تھا بکاس تیواری کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے تو آج ہم نے آپ کو امن سریباستو سوسیل سریباستو کے بیٹے کی کہانی سنائی جس کا کوئی باستہ ہتھیار سے نہیں تھا لیکن پتا کی حدتہ کے بعد اس نے ہتھیار پکرا اور پھر پانڈے گیروہ سے تکرانے لگا لرائی آج بھی جاری ہے کبھی ادھر سے کھون کبھی ادھر سے کھون تو اس گیروہ کے آگے کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے آپ دیکھتے رہیے خبروں کی پیچھے کو یا دی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو جنور کر لیجئے گا اور اس کہانی میں کہیں کوئی ٹوٹی بھول دکھائی پرتی ہو تو ہمیں بتائیے گا مانگی بھول ہو جاتا ہے ہم اسے سدھارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اگلے اپیشوڈ میں بتانے کی بھی تو آج کے لیے اتنا ہی ہمیں دیجئے جاجت ملتے ہیں کل رات ٹھیک نو بجے بہت بہت دھنیو